اس قارت عمران و عمرانہ اب یہ جو عمران کی بیوی تھی اب یہ عمران ظاہر بات ہے کہ حضرت مریم کے والد ان کا ذکر ہو رہا ہے اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو ترجیح دیا کہ عمران سے مراد جو ہے یہاں پر وہ عمران ہے حضرت موسیٰ کے والد عمران نہیں ہے اگرچہ عمران دولوں موجود ہیں مفسرین کے اور دونوں کا امکان موجود ہے اس قارت عمران و عمران یاد کرو جبکہ کہا تھا عمران کی بیوی نے حنہ ان کا نام تھا حضرت حنہ اور بہت نیک خانو خدا رسیدہ بہت پارسہ بہت نیک انہوں نے یہ ایک دعا کی وہ حابلہ تھی کہا رب نے انہی نظر تو لکا مافی بطنی محابلہ پروندگار میں تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ میٹا عطا فرمائے گا تو یہ ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ ان کا جو حیکل تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عمارت تعبیر کی تھی پھر ایک دفعہ گر کر دوبارہ تعبیر ہو چکی تھی حضرت مسیح اور حضرت مریم کے زمانے میں تو یہ سیکنڈ ٹیمپل تھا تو اس کی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے ان کا کام یہ تھا وہ شانیوانی کرتے تھے اگر کچھ اور ان کا کام یہ ہی تھا کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ معاوت حیکل جو ہے اس کی خدمت کریں اس کی صفائی ہے ہر طریقے سے اس کی حفاظت ہے اسی قدر لگے رہے تو انہوں نے بھی گویا کہ اللہ کی جناب نے اپنا یہ حدیعہ پیش کیا رب اندی نظر تو لکا مافی بطنی محرر محرر کا مطلب ہی آزاد کیا ہوا یعنی اس پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوگی والدین یہ توقع رکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے گڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی ہماری خدمت کریں گی نہیں میں اس کو آزاد کرتی ہوں کہ میں اپنا کوئی حق یا ہمارا کوئی اور والدین کا کوئی حق اس پر نہیں ہوگا وہ ہمتن ہمہ وقت وقف ہو جائے گا تیرے اس حیکل اور تیرے اس عباد اندہ جو ہے اس کی خدمت کے لئے رب اندی نظر تو لکا مافی بطنی محرر فتقبل بندی تو اسے میری جانب سے قبول فرما ام لکانتا سمیع العلیم یقین تو سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے فلمہ وضعت ہا پھر جب اس نے اس کو جنا قالت رب اندی وضعت ہا ان صاحب اس کے امیدوں پر آرمانوں پر غوث سپڑ گئی بس ہنہ کی انہیں کہا پروردگار یہ تمہیں تو ایک بیٹی جنی ہوں بیٹی میں نے ہاں ہو گئی بیٹا نہیں ہوا ہے اور اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا معاملہ کی خدمت کے لئے ظاہر بات ہے کہ صرف وہی لوگ قبول کیا جاتے تھے ان جو لڑکے ہوں لڑکیوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو کہ سو اندیشے سودرہ کی خضرات مصبر ہیں لہٰذا ان کی روایت میں یہ نہیں تھا کہ انہیں قبول کیا جائے کہ وہ بھی خادم بن سکے معاملہ کے رب نے انہی وضا تو ہاں پروردگار یہ تو میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ اب یہ ہے جس کو جملہ بہترزہ کہتے ہیں اللہ کو خوب معلوم تھا اس نے کیا جنا ہے وَلَيْسَ الزَّكَرُوْ کَلْ اُنسَا اور نہیں ہے کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا اب اس کے دونوں معنی ہے یا تو یہ کہ اس کو ہم قول سمجھیں حضرتِ حنہ کا کیونکہ عمران کی اہلیاں ہیں حضرتِ مریم کی والدہ ہیں ان کا قول ہے تو لحصت زکر وَقَلْ اُنسَا کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا کہاں یہ بیٹی جو میں نے جنی ہے میں نے تو بیٹے کا تصور کرتے ہوئے جو تیرے خدمت میں پیش کیا تھا کہ میں نظر کرتی ہوں اسے تیرے اس معبد اور حیکل کی خدمت کے لئے تو کہاں وہ بیٹا جو میرے ذہن میں تھا کہاں یہ بیٹی کہ جو میں نے جنی ہے اللہ کا قول یہ ہے جو لحصت زکر و کرنسا نہیں ہو سکتا کوئی بھی بیٹا اس بیٹی جیسا یعنی یہ بیٹی جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے اس کا جو مرتبہ اس کا جو مقام ہونے والا تھا تو ان کے ذہن میں جو ایک خادم صرف یہ کہ اس حیکل کے خادم ایک بیٹے کی جو ایک کیفیت تھی تو اس کی کوئی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے مقاملے میں جس مقاملے کی بیٹی اللہ نے اسے عطا کر دی وَإِنِّي سَمَّعِ دُحَا مَرْيَم اور وہ کہہ رہی ہے حضرت حنہ اور پروردگاہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے وَإِنِّي عُعِ دُحَا بِقَا وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم اور میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اس شیطانِ رجیم سے مردود سے کہ اس کے کوئی اثرات ان پر نہ آنے پائیں ایک حدیث بھی موجود ہے حضرت ابو عریرہ سے رضی اللہ تعالی آنگو کہ نور انسانی میں کوئی بچے ایسے نہیں ہیں جن کے پیدائش کے بعد انہیں ایک دفعہ شیطان مس نہ کریں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اگرچہ وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے لیکن شیطان بھی اس کو مس کرتا ہے کچھ نہ کچھ اس کی اثرات بھی آغاز ہی سے مریم کے بیٹے ان دونوں کو شیطان مس ہی نہیں کر سکا جیسے کہ انہوں نے قیدیتا وَإِنِّي وَإِذْرْحَابِكَا وَذُنِّيَتَهَا مِنَا شَيْطَانِ وَجِينَ پر وردگا میں اپنی اس بیٹی کو بھی اور اس کی نسل جو بھی آگے چلے اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ یہ شیطانِ لعین کی حملوں سے محفوظ میں ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِنْ حَسَنِ تو قبول فرما لیا اس کو اس بچی کو مریم کو اس کے رب نے بہت امدہ قبول کرنے کی کیفیت میں اللہ نے بڑی امدگی کے ساتھ قبول کیا بڑی خوبصورت یعنی اللہ کی جو ہے یہ قبول کرنے کی کیفیت جو ہے بہت ہی حسن بہت امدگی کے ساتھ وَعَبَّتَهَا نَبَاطًا حَسَنَا اور اسے اُگایا ہم دیکھیں یہاں لفظیں نبات آ رہا ہے نبات کہتے ہیں ہم تو پہ نبات آق جیسے کہ زمین سے پودا ہو رہا ہے آج اتنا ہونچا ہے پھر ہونچا ہوا تو ایسے ہی در حقیقت انسان بھی جب بڑھتا ہے اس کا قل جو ہے بڑھتا رہتا ہے تو اب بتا ہے نباتًا حسن اس کو پردورش کیوں سے پروان چڑھایا بہت امدگی کے ساتھ یعنی ان کے اندر اخلاق کے صیرت کے کردار کے عصمت کے اور عفت کے یہ تمام جوہر اور پھر یہ کہ ذہانت فتانت سمجھ یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے بتمام و کمال جو ہے اللہ تعالی نے اپنی اس کو قبول کر لیا تھا اللہ نے جسے قبول حسن کے ساتھ جو ہے اللہ تعالی نے مشرف کیا تھا تو اس کے لئے نباتًا حسنہ اس کی پردورش اور اس کو جو پروان چڑھایا وہ بھی بہت امدگی کے ساتھ اگرچہ اس کے معاملے میں تو واقعی تفصیل آتی ہے کیونکہ اشارہ آگے چند کر قرآن میں بھی اس تفصیل طورات میں انجیل میں ہے کہ ان کے لئے جب یہ تیع ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنہ کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور حیکل کے خانبوں کی حسین سے حالانکہ ہمارے ہاں رواج نہیں تھا ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول کرتے ہیں وہ حلت حنہ کا بھی کیونکہ کوئی بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا مقام ہوگا کہ ان کی نیکی ہے ان کی راستبازی کا ان کے زہد اور تقویٰ کا کہ ان کے لئے استثناء کر رہے ہیں ہم نے قبول کر لیا اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت میں رہے اب جتنے بھی بڑے بڑے کاثن وہاں موجود تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں میں اس کی کفالت کروں گا یہ میرے ذریعہ تربیت رہے گی کو اللہ تعالیٰ نے اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں نیدیا ذکریہ کے یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئے کہ کس طریقے سے ہوا ہے وہ کیونکہ قرآن داری کے ذریعے سے ہوا ہے قرآن کے فیصلہ بھارا اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا وَقَفَّلَحَا ذَكْرِيَا اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے سمجھدار ہو گئی ہے ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے جوان ہے قرآن دخلہ علیہ ذکریل بحراب حضرت زندیہ نے ان کے لئے ایک علیہ دا بحراب کہتے ہیں حجرے کو جیسے کہ باہر آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے مادشاہی مسجد اس کے باہر جہاں بلائیدہ نہیں بنی ہوئے یہ سب حجرے تھے کہ کوئی درویش آئیں یہاں پر رک جائیں کوئی فقراء آئیں وہ یہاں پر قیام کر لے تو یہ سارے اس طرح سے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لئے بھی کالیدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے کل کے ساتھ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریہ جاتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت اُدھا اُدھا کھانے موجود ہیں اور بے بوسم کے پھل موجود ہیں اس میں رزق کی دو تن کی گئی ہے مضاحت ہے ایک دو ایک رزق سے مراد ہے علم ذہانت ایک یہ کہ واقعیتاً جو مادی رزق ہوتا ہے پھل ہے اور پھل بھی ہو کہ جو بوسم ہے ہی نہیں ان کا وہ پھل موجود ہے وہاں پر تو دونوں کا امکان موجود ہے اس لیے کہ یہ ایک موجودے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پر فراب کرتے ہو اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت فتانت علم معرفت اس کی چیزیں جو دیکھتے ہو تو اس سے ان کو حیرت ہوئی کلما دخنا علیہ تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب ان یہ زندان میں اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب جتنی چاہے دولت دے دیں جتنی چاہے زہانت اور فتانت دے دیں جتنی چاہے تنے کی طبیعت کی نیکی عطا فرماتے ہیں اللہ کی دینے موسیقی